میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودری میں آپ کے پاس مختلف قسم کے معلوماتی قسم کے پروگرام لے کر حاضر ہوتا ہوں جن میں کرنٹ افیرز پر انٹرنیشنل افیر پر اور پھر قانونی اور آئینی امور پر بھی مختلف ایشیوز جو ہیں مختلف جو موضوعات ہیں ان پر بات کی جاتی ہے آج کل دیکھیں کہ ہماری جو سوسائیٹی ہے اس میں لوگ شارٹ کٹس جو ہیں ان کے قائل ہوتے جا رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ آج سے پچاس سال پہلے لوگ جو ہیں اپنی میند کے بلبوتے پر آگے بڑھنا چاہتے تھے اور میند کی وجہ سے ہی اپنا مقام بناتے تھے اور یقینا آپ ہمارے ملک کی جتنے بڑے بڑے پرانے انڈیسٹیلسٹ ہیں بڑے لوگ ہیں چاہے وہ شاعر ہیں وہ عدیب ہیں وہ مفقر ہیں وہ رائٹر ہیں وہ پروفیسرز ہیں یا کچھ بھی ہیں اگر اس طور کے لوگوں کو آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں سخت میند کی اور پھر ان نے بڑا مقام حاصل کیا برحل میں نے جو ابھی آپ کو مختلف آسپیکٹ سے باتیں بتائی ہیں ان کو ایک لیکچر میں ایک ڈسکیشن میں کور کرنا جو ہے وہ نہیں ہے تو آج میں جس ایشو پر بات کروں گا وہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں لوگ شارٹ کٹس جو ہیں اس کے بڑے آجی ہو چکے ہیں کوئی شخص میند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جب وہ رات کو سوئے تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور جب وہ صبح اٹھے تو وہ کروڑو پتی ہو تو اس کے پاس گھر بھی ہو اس کے پاس گاڑی بھی ہو اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہو اور اس کو سوسائٹی میں عزت کی نظر سے بھی دیکھا جائے یقینا یہ سب کچھ پوسیبل نہیں ہے کسی کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے جس سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکے کسی پیر کے پاس کوئی ایسا تعویز نہیں ہے جس سے یہ ساری چیزیں ایک دن میں حاصل ہو جائیں کوئی بہت بڑا جو عمل ہے اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس کے وجہ سے رات و رات آپ یہ ساری چیزیں حاصل کر سکیں یقینا ان کے لیے میند کرنی پڑتی ہے تو اس کا پھر جو شارٹ کٹ ہے وہ کیا ہے دیکھیں جی بہت ایزی شارٹ کٹ جو کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو گیا ہے اسے ہم کہتے ہیں فراڈ ہماری جو ہمارے دو لاز ہیں جس میں اس کو بنیادی طور پر ایکسپلین اور ڈیفائن کیا گیا ہے ایک ہمارا کانٹریکٹ ایکٹ ہے اٹھارہ سو بہتر کا اس میں فراڈ جو ہے اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے اور پھر اس کو پینل افینس یعنی کہ ایک تازیری جرم بنانے کے لیے اس کو پاکستان پینل کوٹ جو کہ اٹھارہ سو ساٹھ کا ہے یعنی کہ پاکستان کا جو جسے ہم تازیرات پاکستان بھی کہتے ہیں اس میں بھی اس کے مطلق سیکشنز موجود ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کی سزا ہے کیا وہ سزا کافی ہے یا کافی نہیں ہے دیکھیں سزا جو ہے اس کو معاشرے میں کسی جرم کے بڑھتے ہوئے ارتکاب کو مدنظر رکھ کر مقرر کیا جاتا ہے سزا کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی جرم کو روکا جائے لیکن اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن آج میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ فراڈ ہوتا کیا ہے فراڈ اور بیسیکلی شارٹ کٹ کا ایک سب سے آسان طریقہ ہے اس کی ہمارے پاس دو مختلف قسم کی ڈیفینیشنز ہیں اس کو ہمارا جو آہ تازیرات پاکستان ہے مجموعہ تازیرات پاکستان اس میں اس کو چیٹنگ کہا جاتا ہے جبکہ ہمارا جو کانٹریکٹ ہے جو کہ ہماری بزنس ڈیلنگز کو ڈیل کرتا ہے اس میں اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ فراڈ ہی ہے اس کی دونوں جگہوں پر بڑی کمپریہنسف ڈیفینیشن موجود ہے لیکن میرے خیال میں جو زیادہ واضح ڈیفینیشن ہے وہ جو ہمارا کانون معاہدہ یعنی کہ کانٹریکٹ ہے اٹھارہ سو بہتر کا اس میں زیادہ واضح ڈیفینیشن موجود ہے اب وہ ڈیفینیشن کیا بتاتی ہے وہ ڈیفینیشن یہ بتاتی ہے یہ جیس سیکشن سیونٹین ہے ہمارے جو کانون معاہدہ اٹھارہ سو بہتر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی پارٹی کو ایسا عمل کرے یعنی کہ وہ کسی کو کوئی ایسی تجویز دے جو کہ در حقیقت غلط ہو یا صحیح نہ ہو لیکن دوسرے شخص کو یہ یقین دلائے جائے کہ وہ اس پر عمل کرے اور اس پر یقین کرے نمبر دو پہ یہ ہے کہ کسی شخص سے کوئی بات جو ہے اس کو چھپایا جائے یعنی کہ اصل بات کو چھپایا جائے اور اس شخص کو کوئی دوسری بات بتائی جائے اور پھر اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ وہ یقین کرے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے تیسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی پرامز کرتے ہیں کو وعدہ کرتے ہیں کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی بزنس ڈیل کرتے ہیں لیکن اس بزنس ڈیل کو آپ پرفارم نہیں کرنا چاہتے آپ اس کو پرفارم نہیں کریں گے تو یقینا آپ کی نیت جو ہے وہ فراڈ کرنے کی ہے پھر جناب اس میں چوتھا یہ ہے کہ دکھیں کہ لا نے یہ جو تین مین شیڈز تھے وہ بتا دیئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چوتھا یہ کہا کہ یہ کوئی بھی ایکٹ ہو سکتا ہے آج کل آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں بڑے مختلف قسم کے نو سرباز لوگ ہیں جو ہر روز نئے سے نئے فامولے سے آتے ہیں مثلا کسی کوئی آپ کو ٹیلی فون کال محصول ہوگی کہ آپ کا بہت بڑا انعام نکلایا ہے اب یقینا آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے تو کسی جگہ پر کوئی درخواست نہیں دی کوئی ٹوکن نہیں خریدا کوئی کوپن نہیں خریدا تو میرا انعام کیسے نکلایا ہے لیکن چونکہ انسان بنیادی طور پر لالچی ہے اور یہ جو فراڈ ہے یہ جو چیٹنگ ہے یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کے اندر لالچ موجود نہ ہو وہ کہتے ہیں جی کہ جب تک لالچی لوگ موجود ہیں تو اس وقت فراڈ اس وقت تک فراڈ ہوتے رہیں گے یعنی کہ بنیادی طور پر یہ ہمارا لالچ ہے یہ ہمارا گرید ہے جو ہمیں ایک بہت بڑے جو مسئلے میں پھنسا دیتا ہے جس میں ہمیں اکثر مالی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ ٹینشن بھی ہوتا ہے اور سم ٹائم اس میں تعذیراتی عمل بھی شامل ہو جاتا ہے تو جناب اس کا جو پانچمہ آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی شخص کہتا ہے کہ تو آپ یہ کام نہ کریں حالانکہ قانونی طور پر یا کسی اور طریقے سے وہ آپ کی ڈیوٹی ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ شخص آپ کے ساتھ فراڈ کا ارتکاب کر رہا ہے کیونکہ آپ اپنی ڈیوٹی جب پرفارم نہیں کریں گے تو یقیناً پھر آپ کو اس کے مختلف قسم کے انتائج بگتنے پڑیں گے تو مقصد یہ ہے کہ فراڈ یا چیٹنگ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے ذہن میں لالچ موجود نہیں ہے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ شارٹ کٹس ہی ایک ایسا ذریعہ ہیں جب ہم اپنی زندگی میں شارٹ کٹس پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ جس کی وجہ سے ہم رات و رات امیر ہو جائے اکثر آپ اخباروں میں خبریں پڑتے ہیں یا مختلف قسم کے ٹی وی چینلز پر خبریں آتی ہیں کہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ یورپین مالک کو جاتے ہوئے وہ کشتیوں میں وہ فیریز میں یا مختلف طریقوں سے پیدل جاتے ہوئے یا پھر پیدل بارڈر کرس کرتے ہوئے یا مختلف مینز آف ٹرانسپورٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے یا دوسرے ملک کی جیلوں میں چلے گئے دیکھیں وہ سارے لوگ بڑے رنگین قسم کے مستقبل جو ہیں اپنے ذہن میں سجائے ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لالچی ہوتے ہیں وہ زندگی میں شارٹ کٹس مارنا چاہتے ہیں اور وہ پھر اس قسم کے سٹیپس لیتے ہیں جن پہ عام آدمی یقین نہیں کرتا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو سیکشن بیسیکلی یہ پاکستان پینل کوٹ جسے ہم تعزید آتے پاکستان کہتے ہیں اس کا ایک سیکشن بڑا مشہور ہے جسے ہم چار سو بیس کہتے ہیں اور ہم عام فہم لینگویج میں یا عام معاشرتی سوشل تعلقات میں بھی کہا جاتا ہے جی وہ شخص تو بڑا چار سو بیس مقصد کیا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جی وہ شخص تو بڑا فراڈیا ہے وہ شخص بہت بڑا چیٹر ہے لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس شخص کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑا چیٹر ہے وہ بہت بڑا فراڈیا ہے وہ ہمیں بھی فراڈ لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اس طرح جیسے ابھی میں نے آپ کو کانٹریکٹ ایکٹ کی فراڈ کی ڈیفینیشن میں بتایا ہے کہ وہ شخص ایک ایسی میک بلیو کی صورتحال پیدا کرتا ہے ہمیں ایسے سب ازباغ دکھا کے یقین کرواتا ہے کہ ہم آفٹرال اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور پھر بہت زیادہ نقصان کر لیتے ہیں یہ ہمارے ملک میں بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو ہم بہت اچھا پلاڈ دے رہے ہیں جبکہ گراؤنڈ پر کوئی ایسی قانونی طور پر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹی موجود ہی نہیں ہوتی خاص طور پر ہمارے جو ایسے بائی بہن جو کہ بیرونے مالک رہتے ہیں وہ گراؤنڈ پر جا کے چونکہ چیک نہیں کرتے تو وہ باہر سے بیٹھ کر پلوٹس بک کروا لیتے ہیں دس سال بعد پتہ چلتا ہے جی کہ وہ تو سوسائٹی غائب ہو گئی وہ تو فرم یا کمپنی ہی غائب ہو گئی اور کوئی ایسی سوسائٹی یا پلوٹس بھی موجود نہیں تھے اسی طرح انعامات کا جانسہ دیا جاتا ہے پرائز بانڈ کے نکلنے کی بات کی جاتی ہے یا مختلف طریقوں سے لوگوں سے آج کل چونکہ ڈیجیٹل بینکنگ چل رہی ہے تو ان کے پن کوڈ لیے جاتے ہیں اور پھر ان پن کوڈز کی مدد سے لوگوں کو ان کی رکوم سے محروم کر دیا جاتا ہے تو اس طرح یہ جو چیٹنگ ہے منیادی طور پر اس کو سیکشن چار سو پندرہ مجموعہ تعذیرات پاکستان میں بیان کیا گیا ہے اور تقریباً یہ وہی صورتحال ہے جو کہ ہمارے قرون معاہدہ کانٹریکٹ ایکت اٹھارہ سو بہتر میں بیان کی گئی ہے تو بات یہ ہے جی کہ آج کا میرا موضوع بڑا مقصر تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ فراڈ ہوتا کیا ہے تو بڑے سمپل لفظوں میں یہ ہے کہ فراڈ ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی شخص آپ کو کسی ایسی بات کا یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ کوئی بہت بڑا پرافٹ ملے گا کوئی نام ملے گا یا کوئی اور فائدہ حاصل ہوگا تو دیکھیں ہر شخص شخص اپنی زندگی میں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو جب وہ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فائدہ مجھے بہت مقصر عرصے میں اور بڑی تھوڑی سی رقم انویسٹ کر کے حاصل ہو جائے گا تو یقیناً وہ پھر اس ٹریپ میں فنس چاہتا ہے بسا اکثر لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ ہمارے پاس اپنی رقم جمع کرائیں آپ اتنے لاکھ رپے انویسٹمنٹ کریں اور ہم آپ کو پچاس پرسنٹ سود دیں گے یا پچاس پرسنٹ ہم آپ کو پرافٹ دیں گے جناب دنیا میں کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے کہ جس میں پر منت یا سلانہ پچاس پرسنٹ پرافٹ ہوتا تو یقیناً جو شخص یہ دیکھتا ہے کہ اگر میرے پاس دس لاکھ ہیں تو بارہ ماہ کے بعد یعنی ایک سال کے بعد وہ پندرہ لاکھ ہو جائیں گے پھر اگلے سال وہ بائیس چوبیس لاکھ ہو جائیں گے تو وہ شخص ٹریپ میں آ جاتا ہے تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے رقم لیں گے بہت بڑی رقم لیں گے میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جنہیں کروڑوں روپے اس طریقے سے اپنے فسادیے ہوتے ہیں اور خاص طور پر وہاں پر کوئی تحریری ثبوت بھی نہیں ہوتا انہیں یہی کہا جاتا ہے جی کہ ہم آپ کو مہانہ بیس پرسنٹ پرافٹ دیں گے مہانہ پندرہ پرسنٹ مہانہ تیس پرسنٹ یا بعض کیسز میں یہاں تک کہا گیا جی کہ ہم آپ کو مہانہ پچاس پرسنٹ پرافٹ دیں گے کم مز کم جی پاکستان میں یا دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ جس میں اتنا بڑا پرافٹ جو ہے وہ مہانہ مہانہ مل سکتا وہ کرتے کیا فرض کرے گے آپ نے کسی کو پچاس لاکھ رپے دے دیئے ہیں تو ان نے آپ کو کہا ہے جی کہ مہانہ میں آپ کو دو لاکھ دوں گا تو اسی آپ کے پچاس لاکھ میں سے انہوں نے پہلا ماہ دو لاکھ دیئے دوسرے ماہ دو لاکھ دیئے تیسرے ماہ دو لاکھ دیئے چوتھے ماہ دو لاکھ دیئے اچھا اس کا انتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب آپ کو پہلے ماہ ایک اتنی ہیوی رقم جو ہے اتنی بڑی رقم منافع کے طور پر ملتی ہے تو پھر آپ اپنے اردگرد اپنے دوست دوست احباب جو ہیں ان کو بھی رشتہ داروں کو بتاتے ہیں جی کہ یہ بھی ایک وزنس ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر پچاس لاکھ آپ نے اپنے بھسائے ہیں تو آپ کے دوست آپ کے رشتہ دار آپ کے جاننے والے بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس جو ان کی جمع پونجی ہے یا جو بھی رقم ہے وہ اس کاروبار میں اس فراد کے کاروبار میں انویسٹ کر دے لگا دے اب وہ شخص جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اس نے ایک بہت بڑی یعنی کہ اکثر وہ کروڑوں میں رقم جمع کر لیتے ہیں اور دو چار چھے ماہ وہ لوگوں کو پرافٹ دیتے ہیں اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا اور انہیں کروڑوں میں رقم جمع کر لی تو وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں اس کمپنی کا بورڈ بھی اتر جاتا ہے اور وہ کمپنی کے باقی سارے لوگ بھی غائب ہو جاتی ہیں تو دیکھیں کہ ایسے شخص کو کیا فرق پڑا کہ اگر اس نے آپ کے پچاس لاکھ رپے میں سے آپ کو دس لاکھ رپے پرافٹ کے نام پر واپس کر دیئے تو پھر بھی وہ آپ کے چالیس لاکھ لے کر غائب ہو گیا وہ باگ گیا تو جناب یہ ہے فراڈ یقینا میرا اس سارے مقصد کا یہ ہے چونکہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت لوگ شارٹ کٹس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں بینک بیلنس گھر گاڑی پلوٹس پلازے راتوں رات بنانا چاہتے ہیں جو کہ ناممکن ہے تو میں آپ کو سمپلی ایک اس کا ٹیسٹ بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کو کو ایسی آفر کر رہا ہے جو کہ ناممکن بات ہے تو اس پر قطعی طور پر آپ یقین نہ کریں اور یقیناً وہ شخص آپ کے ساتھ فراڈ اور چیٹنگ کرنے والا ہے تو آپ اپنی اقل جو ہے اس کو استعمال کریں آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں آپ کسی اپنے اچھے دوست سے جو سمجھدار ہے اس سے مشورہ کریں اگر یہ بھی نہیں تو پھر آپ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں جی کہ فلان شخص جو ہے وہ میرے ساتھ اس قسم کا بزنس کرنا چاہتا ہے تاکہ جو بھی بزنس ہے اس کے لیے آپ باقاعدہ ایک معاعدہ کر سکیں اور شرائط تیہ کر سکیں تو یقیناً جب آپ کسی لا نوئنگ پرسن کے پاس چاہیں گے تو وہ آپ کو اس قسم کے بزنس میں انویسٹمنٹ کرنے کا کبھی مشورہ نہیں دے گا تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا یہ ایک بڑا کامپریہنسیو اور وسیع ٹاپک ہے اس پر میں چار پانچ مزید جو ہے وہ شوز کروں گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مفید قسم کے جو قانونی موضوعات ہیں ان پر معلومات ملتی رہیں اور آپ ایک اچھی اور خوشال زندگی گزار سکیں تینک یو ویری مچ